احمد علیہ صاحب مگر یہ جو بات مشرف کہہ رہی ہے ایک آئیڈیل انوائیڈمنٹ ہے جو مصدق صاحب بات کرے جو ہم بات کرے کہ ایک ایک اکانومی ہے اس کے لیے ہم نے کرنا ہے اور ہم نے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے اس کے لیے سیاسی استحقام چاہیے اس کے لیے لیڈر جو آپ خود کہتے ہیں پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو سنسیبل ہونا ہے کہ وہ اپنے وزن کو اٹھا سکیں کیا تحریکی انصاف بھی یہ کام کر سکتی ہے آپ عمران خان صاحب کو مشورہ کیا دیکھیں دیکھیں یہ کام جو انہوں نے بات کی ہے نا اصولی طور کے اوپر اور ابجیکٹیولی وہ بلکل درست ہے ایسے ہی سوچ رہاں چاہیے اور انسان پہلے ایک آئیڈیا آپ کیا ذہن میں آتا ہے پھر اس کو آپ ٹرانس فارم کریں ٹرانس لیٹ کرتے ہیں انٹورییلٹی اور اس کی پرگمیٹیزم کو سامنہ رکھا جاتا ہے کہ how practical and pragmatic it is اس کو پریکٹیکل شیف دے سکتے ہیں یہ بلکل درست بات ہے لیکن بعض چیزیں جو ہیں نا ہمیں اس کو بھی خیال لکھنا چاہی ہے کہ میرا خیال میں جو انسٹیبلیٹی اور یہ پولیٹیشنز کی میچوروٹی کا ایک بہت بڑا ریزن جو سٹوریکلی دیکھیں وہ آف سیلیشن آف سیول انڈ میلٹری رول تھا پاکستان کے اندر اس نے وہ کانفرنس نہیں ہونے دیا اور اگر اس انگل سے دیکھیں تو سٹرانگ ایک آنمی زمانت ہے سٹرانگ آم فورسز کی اور پاکستان کے لیے ایک نیوکلر پاکستان سٹرانگ آم فورسز وہ انڈیا ہر دو ایک سال کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو ٹسٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایر سٹرائک یا ایسی کوئی چیز کرتا ہے کہ یہ کتنی طاقت ہیں بار بار تو اس پہ کمپرومیز نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے میرے خیال میں ان کی یہ انگزائیٹی میں بھی بانا فائیڈی بھی ہوگا لیکن بارحال جب تک آپ ٹائم نہیں دیں گے آپ کم از کم دیکھیں کم از کم یہ تیسرہ یہ تیسرہ الیکشن ہے نا جیاب تیسرہ الیکشن ہے یہ چوتھا الیکشن ہے اب یہ چوتھا آئے گا آٹھ تیرہ اٹھارہ اور یہ چوتھا آئے گا یہ چوتھا الیکشن آئے گا کہ جس میں جو تسلسل سے اپنے ٹینئور کے ساتھ الیکشن جو ہے ہوگا تو اس میں اس سے ایک چیز بڑی انتہائی ضروری ہے کہ وہ پولٹیکل میچورٹی پولٹیشن میں آنی چاہیے ان کے اندر بھی اور انہیں خود اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان کی اکانومی کتنی امپورٹنٹ ہے دنیا کی برادری میں بھی ایک آنریبل طریقے سے کھڑے ہونے کے لیے اپنی جگہ بنانے کے لیے اور ہمارے اندرونی جو ہماری جو اتنی بڑی پاپولیشن ہے